ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑا پھر ہمارا گھرہ دوبارہ آ جاتے ہیں ہمارے خلاب نہ بولنا تو صحیح کرو ایک ہے معبود میرا وہی میرا ہے خدا میں کسی فیراؤن زادے کو نہیں اومتا پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں غرور خسروی میں غلام مصطفیٰ ہوں وہ میرے حاجت رہا کتنے دن گزر گئے ایک گیڑوڑا تم کہاں سوئے ہو اگر نامو سے رسالت پہ پیرا دینا انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں پاکستان کی پوری قوم انتہا پسند ہے ہمیں کسی سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں اگر نامو سے رسالت پہ پیرا دینا اسلام نہیں تو پھر پیچھے اسلام کیا ہے لوتے وزارتوں کو یا پوزیشن اور حکومت آپس میں گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں یورپ میں مسلسل توہین ہو رہی ہے صلاح الدین ایوبی نے صرف ایک جملے کا بدلہ لینے کے لیے جمع لے اسلام کی شمع اس کے رسول پاکستان کی اور آپ دو سرکاری صدا پہ بھی یہ پہلا واقعہ ہے بلکل یہ وہی طریقہ جیسے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی ایک تقریر کے ذریعے ڈالا گیا آپ کی عدد کر رہے ہو اسی دن چاہیے تھا اگر سب سے بڑا فریضہ اس وقت اس وقت ہاری اسلامی فوجوں کے لیے وہ فرانس سے توہین کا بدلہ لیں مسلم حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ پہلے وہ فرانس کو ہونائیٹڈ نیشن کو ایک بارشوان حجت کے لیے وارننگ دے شیخ اعظر سے فتوے لینے والوں کیا وہ مردہ ہے شیخ اعظر اسے ہم نے بتا رہا ہے کہ تو ہیرو بھی یہ بولا کتنے دن گزر گئے ایک گیڑا تم کہاں سوئے ہو مجھ سے تو ہاتھ تک بھی ملا کے نہیں گیا یہ بازی عشق کی بازی ہے تم عشق کو کیسے جکڑ ہوگے کئی لاکھ جلالی بولیں گے تم کتنے جلالی پکڑ ہوگے میں اس ملک میں رہ کے اپنے بھائی کی وفات خبر دو دن نہیں سن سکا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذل جلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے سنتِ یوسفی علی صاحبِ الصلاة والسلام ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائی ہے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ عنایت سے چار ماہ کا ایک کورس جو میرا کافی وقت سے مؤخر ہوتا آ رہا تھا وہ مکمل کرنے کا موقع ملا ہے جو سچ پوچھو تو کہتی ہیں دیواریں قید خانے کی جو سچ پوچھو تو کہتی ہیں دیواریں قید خانے کی بڑی قسمت سے ملتی ہیں باہریں قید خانے کی جیل کے فضائل پر میں نے اتنے دلائل لکھے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ سب کہیں کہ اللہ ہمیں بھی وہ جگہ دکھائے اگرچہ مجھے جس طرح رکھا گیا ہے وہ میں نے سارا جو پہلے مختلف زمانوں کے قیدی تھے ان کے حالات بھی دیکھیں بڑے بڑے دہشتگرد مجرم ان پر بھی اس انداز میں ذہنی تشدد یا مسائب مشکلات میں نہیں رکھا گیا جس طرح کے بندانا چیز کو چار مہینے رکھا گیا مگر آج میں وہ بھی بتانا نہیں چاہتا آج تو صرف فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں باقی یہ ہے کہ قیدی ہونا اور مجرم ہونا ان میں نسبت امو مخصوص مطلق کی ہے امو مخصوص من وجہ کی ہے یا بولی علماء جانتے ہیں جو بھی قیدی ہو ضروری نہیں وہ مجرم بھی ہو اور جو بھی مجرم ہو ضروری نہیں وہ قیدی بھی ہو تو کئی مجرم بھی ہیں قیدی بھی ہیں یہ مادہ اتفاقی ہے اور کئی مجرم نہیں قیدی ہیں اور کئی جو ہیں وہ مجرم ہیں قیدی نہیں کتنے لوگ ہیں لیکن وہ جس کو چکی کہتے ہیں میں نے اس کا نام چلہ گا رکھا ہے پانچ بائی نو فٹ کی اور یہ چند دن پہلے وہ جیل کے حکامے سے ایک مجھ سے ہمدردی کرنے آیا کہ آپ کسی طرح اس جہنم سے نکلیں باہر تو میرے سینے پہ دل پہ چوٹ لگی کہ میری تو اتنی مقدس جگہ ہے اور یہ جہنم کہہ رہا ہے اتنی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اتنے وہاں پہ کورس کیے شہید کا جو درجہ ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے شہید کیا ہے اس کا کوئی درجہ ہے ظالم کو تو اپنے ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں جو سچ پوچھو تو کہتی ہیں دیواریں قید خانے کی بڑی مشکل سے ملتی ہیں بہاریں قید خانے کی حضرت یوسف علیہ السلام نے جس چیز کو احب کہا ہو تو ہم اس کو کیسے ٹھکرا سکتے ہیں رب سجن احب الی مما یدعون نی الی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ رب کا پیغمبر وہ کہتے ہیں اے اللہ اس سے تو مجھے جیل اچھی لگتی ہے احب ہے جسے اللہ کے نبی اپنے لئے احب کہیں ہمیں بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہم نے کہا کوئی نہیں اگر لوگوں کو ویسے سمجھ نہیں آرہی تو رب سجن احب الی مما یدعون نی الی جس طرف یہ مجھے روزانہ آکے مشورے دیتے ہیں یا اللہ اس سے تو میرے لئے جیل بہتر ہے تو اللہ نے دعا قبول کر لی ہم نے رضا کارانہ گرفتاری دی یعنی جب آ گئے وہ میں مغرب کی جماعت کر آ رہا تھا ریسر سنٹر میں اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم گرفتاری نہ دینا چاہتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ گرفتار کر سکتے تو ہم تو چون کہ خود کہہ رہے تھے اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمارے لیے گرفتاری کیا ہماری تو اگلی بھی تیاری ہے اور اب پھانسی گھاٹ کے ساتھ جو مجھے قائد رکھا گیا تو اب تو میرے لیے بہت ہی اگلے مرحلے بھی آسان ہو گئے رب سجن احب الی مما یدعون انی الی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے تو جیل اچھی ہے لہذا میں نے لکھا اپنے ارٹیکل میں جیل متلکا بری نہیں ہے جیل وہ جگہ ہے جہاں پہ قانون عملا نافذ ہوتا ہے کسی نے برا کی یا تو اس کو سزا ملتی ہے لیکن ظلم ہوتا جسے جیل میں ڈالنا ہو اسے نہ ڈالنا ہو اور جسے نہ ڈالنا ہو اسے ڈال دینا یہ ظلم بنتا ہے جیل خود بری چیز نہیں میں نے ہر مرحلے پہ آئیت سے رہنمائی لی جب مسلسل آکے مجھے سمجھا رہے تھے میں نے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّدُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ تمہیں یاد آئے گی میں جو تمہیں کہتا ہوں میری گرفتاری کے بعد تمہیں یاد آئے گی وَأُفَوِّدُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپورد کر رہا ہوں اور آسانی اس میں کتنی ہے بس اللہ کے سپورد ہے وہ جیسے رکھے ہم ویسے خوش ہیں اڑھائی مہینے گزرنے کے بعد ایک وفد حکومت کے مختلف حکام کی طرف سے پہنچا کہ ہمیں افسوس ہے کہ آپ پہ ظلم ہوا ہے اور بہت ظلم ہوا ہے آپ اب جیل سے باہر تشریف لے آئیں جتنا جلد ہو آپ باہر آئیں میں نے کہا ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا اڑھائی مہینے کے بعد یاد آیا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے میں نے کہا میں آیا بھی سورہ یوسف کی روشنی میں ہوں جاؤں گا بھی سورہ یوسف کی روشنی میں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب عزیز مصر کا پیغام آ گیا تو وہ پیغام اس انداز میں آپ کے لیے دعوت تھی کہ آپ اب رہا ہو جائیں وَقَالَ الْمَالِكُ بَحْرَامُ اس قاسد کو کہا آپ نے بادشاہ کے پاس جاؤ وہ ان سے سوال کرے جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا میرے نزدیک رہائی مقدم نہیں اس الزام کا پردہ چاک کرنا مقدم ہے فَسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّهِ قَطَّعَنَا أَيْدِيَهُنَّ ان عورتوں کا کیا معاملہ جنہوں نے انگلیاں کاتیں ہاتھ کاتیں اب یہ ہے سنت یوسف علیہ السلام اب یہ کوئی مذاق ہے کہ ہمیں کو جیل میں بند کرے اور پھر کہے اب دروازہ کھلے اب تشریف لے جاؤ انہوں نے کہا جنہوں نے الزام لگایا تھا پہلے ان کا حساب ہوگا میں نے دو ٹوک لفظوں میں جیل حکام کو کہا اگر تم نے ایسے مجھے رہا کیا تو میں جیل کے گیٹ کے ساتھ فوراً احتجاجی دھرنا دوں گا باہر بیٹھ میں رہا ہونے نہیں چاہتا لہٰذا جو میں نے آٹھ دن جیل کا کھانا نہ کھایا بھو کرتال نہیں کی چونکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی لیکن جیل کا کھانا میں نے نہ کھایا جیسے بھی گزارہ ہوا کیا میں نے کہا تم مجھے کلم دو میں اپنے مطالبات لکھنا چاہتا ہوں میں رہا ہی چاہتے ہی نہیں تو میں نے چھے مطالبات ان کو لکھ کر دیے میں نے یہ کہا کہ میں اس جگہ سے میرا دل لگیا میں نہیں جانا چاہتا مجھے آپ قیدیوں کی ایک کلاس دے دیں میں ان کو پڑھاتا رہا ہوں تو مجھے تو بیرونی دنیا یاد بھی نہیں آئے گی میں نے کہا مجھے آپ کلم دیں کاغذ دیں کیوں آپ نے مجھے یہ کس کالے پانی میں بھی کہ فید کافی صاحب کو کلم مل گیا تھا مجھے کیوں کلم نہیں آپ دے رہے کتنی دیر تک انہوں نے مجھے شیشہ نہیں دیکھنی دیا کہ یہ اپنے آپ سے بھی اجنبی ہو جائے صرف پانی پیتے وقت مجھے اپنی تصویر نظر آتی پانی میں سے لیکن ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے اس واسطے کی بیماریوں کو دیکھیں تو ایک رات بھی مشکل تھی لیکن یاریوں کو دیکھیں تو توری زندگی ایک خط لکھا جو جیل سے باہر نہیں آیا اس میں میں نے کہا تھا کہ اگر حکومت کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ میں سچا ہوں تو پھر جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا ہے حکومت ان سے میرے گستاخ ہونے کا فتوہ لے اور مجھے قتل کرے یہ میں نے لکھ کر اور میں نے کہا میرے بیٹے کو بلاؤ میں اس کو یہ دینا چاہتا ہوں اور وہ قتل ان علماء کے ذمہ ہوگا میں تو شہید ہو جاؤں گا لیکن ان سے جنہیں یہ ہے کہ جرم ہوا ہے تو ان سے فتوہ لو اور اس فتوے پر عمل کرو نے کہا لیکن میں نے لکھا کہ اس میں میں اجازت اپنی طرف سے نہیں دے رہا لیکن جو ان پہ لازم آتا ہے وہ لکھ رہا وہ کیوں چھپ چھپ کے رہتے ہیں وہ لگائیں مجھ پہ فتوہ اور مجھ پہ میں نے کہا زندگی کی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں اللہ جیسے خوش ہے یہ انہوں نے میرا خط روکا میں نے کہا کہ میری شرائط کے مطابق جب انہوں نے مجھے کلم دیا اس آٹھ دن کی بھوک کے بعد اس کے بعد مسلسل میں نے ان کو لکھا اور وہ بار بار میرے پاس آتے رہے وہ جو اڑھائی مہینے کے بعد وفد گیا تھا علماء کا تو میں نے انہیں کہا کہ ان کی ہر جملے کے بعد یہ تھی کہ اب حق واضح ہو گیا ہے سارے اہل سنت کو پتہ چل گیا ہے سب آپ کے ساتھ ہیں آپ بہر آئیں بس اندر رہنا آپ زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے یہ ٹھیک نہیں نقصان ہو رہا ہے آپ بہر آئیں میں نے کہا نہیں ایسے تو میں بہر نہیں جاؤں گا تو اس بنیاد پر آج بھی سورہ یوسف علیہ السلام کی روشنی میں کہہ رہا ہوں میں بہر آیا ہوں کہ میرا مطالبہ مانا جائے گا اور وہ شریف قرآن سے مطالبہ ہے حکومت تھر تھرہ رہی ہے کہ یہ نہ کہنا وہ نہ کہنا تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ بازی عشق کی بازی ہے تم عشق کو کیسے جکڑ ہوگے کئی لاکھ جلالی بولیں گے تم کتنے جلالی پکڑ ہوگے یہ بازی عشق کی بازی ہے تم عشق کو کیسے جکڑ ہوگے کئی لاکھ جلالی بولیں گے تم کتنے جلالی پکڑ ہوگے کچھ اپنی قبر کی فکر کرو اس روز جزا کو یاد کرو جب ظلم تمہارا بولے گا فیرون بنے ہو کرسی پہ تم رب کو کیسے اکڑ ہوگے لہٰذا میں اپنا یہ مطالبہ منواؤں گا کہ جن لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا ان کو شریع سزا دی جائے اور یہ فقہ میں ہے کہ حد قضف ساکتی نہیں ہوتی اور کسی کو گستاک کہنا یہ ہزاروں حد قضف سے بڑی حد ہے کسی کو زانی کہنے سے اس کو وہ گالی نہیں ملتی جو اسے گستاک کہنے سے ملتی ہے اس بنیاد پر سورہ یوسف کے مطابق میں دنیا میں بھی ان کا مواخضہ اور تاقب کروں گا اور آخرت میں بھی انہیں گریبان سے پکڑوں گا یہ میرا قرآنی حق ہے اور کوئی حکومت مجھے روک نہیں سکتی میں ہوں اللہ کا بندہ تحیدی ہوں مصطفی ہوں ایک ہے معبود میرا وہی میرا ہے خدا ایک ہے معبود میرا ایک ہے معبود میرا وہی میرا ہے خدا میں کسی فراؤن زادے کو نہیں ممانتا پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں غرور خسروی یہ میں نے اسی چکی میں بیٹھ کے لکھا ہے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں غرور خسروی کیا تھا کہتا ہے مجھ میں پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں غرور خسروی کیوں میں غلام مصطفی ہوں وہ ہے میرے حاجت روا لہذا ایسے نہیں ہوگا جن جن مصطفیت مصطفیت چلے نوجوان دنیا حیران ہے کہ یہ جذبہ کیا جذبہ ہے میں ہر کوئی پوچھتا اب کیا کرنا ہے کیا کروگے اب کیا پالیسی ہوگی کیا لاحے عمل ہوگا تو میں نے ایک لاحے عمل اپنے لیے آپ کے لیے وہ بھی اشعار کی شکر میں لکھا ہے حسینی ہوں حسینی ہوں حسینی ہی رہوگا آخری دم تک 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 یہ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں چونکہ سب کا حلف ہے اور آئندہ اسمبلی میں بھی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ نافذ کرنا ہے انشاءاللہ حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک کچھ لوگوں کا پیشہ سوداغری ہے کچھ سودہ ہیں اور کچھ سوداغری کرتے ہیں تو میں نے ان کو بھی یہ جواب دیا میں نے کہا میں دربارے نبی میں بک چکا ہوں روز اول سے میں دربارے نبی میں بک چکا ہوں روز اول سے سوداغر جان لے میں نہ بکوں گا آخری دم تک آخری دم تک یہ روزانہ سہری کے ٹیم میں نے سینکڑوں بار اس اپنی چلہ گاہ میں پڑھا آئے اور دعا کیا کہ رب مجھے اپنے فضل سے یہ حلف نبھانے کی توفیق عطا فرمائے مجھے تنہائی کی قیدوں میں رکھ کے روکنے والو نہ تم سے میں رکا ہوں نہ رکوں گا آخری دم تد وہ لرزا ہے میرے زورے قلم کی ایک جنبش سے وہ لرزا ہے میرے زورے قلم کی ایک جنبش سے میں حق پر ہوں حقیقت ہی لکھوں گا آخری دم تک حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک یزیدوں کے تو میں ٹکڑے کروں گا آخری دم تک نبی کے نام پہ یہ سر کٹانے کی تمنہ ہے نبی کے نام پہ یہ سر کٹانے کی تمنہ ہے صدا لبیک کی دیتے جیوں گا آخری دم تک صدا لبیک کی دیتے جیوں گا حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک بی فضل اللہ بمنہی و کرمی مجھے ختم نبوت کا محافظ رہ کے جینا ہے مجھے ختم نبوت کا محافظ رہ کے جینا ہے میں ہر مرتد کے سینے پہ چڑوں گا آخری دم تک میں ہر مرتد کے سینے پہ چڑوں گا آخری دم تک نبی کی آل کی الفیر فرائض کا فریضہ ہے نبی کی آل کی الفیر فرائض کا فریضہ ہے نبی کی آل کی الفیر فرائض کا فریضہ ہے میں اس اطرت کی عزمت پہ مروں گا آخری دم تک حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک سگے آل محمد ہوں میری توقیر کافی ہے سگے آل محمد ہوں میری توقیر کافی ہے میں زہرا پاک کا خطبہ پڑوں گا آخری دم تک میں زہرا پاک کا خطبہ پڑوں گا آخری دم تک حسینی ہوں حسینی رہوں گا نبی کے چار یاروں کا کسیدہ پڑ کے جیتا ہوں نبی کے ہر صحابی کا کسیدہ پڑ کے جیتا ہوں نبی کے چار یاروں کا کسیدہ پڑ کے جیتا ہوں جسے ان سے چپن ہے میں چپوں گا آخری دم تک جسے ان سے چپن ہے میں چپوں گا نبی کے چار یاروں کا کسیدہ پڑ کے جیتا ہوں جسے ان سے چپن ہے میں چپوں گا آخری دم تک جنہیں شرف صحابیت ملا ہے حق طالع سے جنہیں شرف صحابیت ملا ہے حق طالع سے میں ان کی خاکے رہ بن کے اڑوں گا آخری دم تک میں ان کی خاکے رہ بن کے اڑوں گا کیوں حسینی ہوں حسینی رہوں گا آخری دم تک وہ جن کا عشق بھی عشق نبی کا کرینا ہے وہ جن کا عشق بھی عشق نبی کا کرینا ہے میں پیغامی صحابہ لے چلوں گا آخری دم تک میں پیغامی صحابہ لے چلوں گا کیوں حسینی ہوں حسینی رہوں گا آخری دم تک بریلی کے امام محمد رزا کا ایک سپاہی ہوں بریلی کے امام محمد رزا کا ایک سپاہی ہوں میں ہر باطل عقیدے سے لڑوں گا آخری دم تک میں ہر باطل عقیدے سے لڑوں گا کیوں حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک ذرا یہ نوٹ کر لے کہاں کہاں تک سنوے ذرا یہ نوٹ کر لے سب روافظ بھی خوارج بھی ذرا یہ نوٹ کر لے ذرا یہ نوٹ کر لے سب روافظ بھی خوارج بھی میں ہر باطل عقیدے سے لڑوں گا آخری دم تک میں سننی ہوں میں سننی ہی رہوں گا آخری دم تک کیوں حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک جلالی ہوں جلالی ہوں میں حضرت شاہ جلال دین کے دم سے بھی جلال دین شاہ بھی جلال دین شاہ بھی جلال دین شاہ بھی جلال دین شاہ وہ مرد حق پرست جلالی ہوں اور جلالی بھی معروف جلالی ہوں اور معروف جلالی ہوں مجھول جلالی نہیں ہوں ابھی میں بالے بھی نہیں ہوا تھا جب حضرت حافظ العدیس رحمت اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا جلالی ہوں جلالی ہوں میں حضرت شاہ جلال دین کے دم سے جلال تھا جلالی ہی رہو آخری دم تک جلالی تھا جلالی ہی رہو آخری دم تک جلالی ہی جلالی ہی جلالی ہی رہو ہوں گا آخری دم تک میرا ایک ایک سپاہی بھی یہ کہتا پھر رہا ہے اب تو جلالی ہی تک جلالی ہی چلا بھی رہوں گا آخری دم تک حسینی ہوں حسینی رہوں گا یہ میرا عہد ہے آسے خدا کی میربانی سے خود کچھ بھی نہیں کیونکہ حلف میں انشاءاللہ نہیں کہا جاتا تھا اس واسے میں تو فضل اللہ ومنہ وکرمی کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن سب کچھ اس کی توفیق سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انعج سے یہ میرا عہد ہے آسے خدا کی میربانی سے نبی کے نام کے ستھ کے بڑھوں گا آخری دم تک خدا کی میرا حسین دمی حسین ہے حسل حق یہ آپ کا ورد ہے سب کے لیے کیونکہ منزل ابھی بڑی دور ہے اور یہ اس منزل کی پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے قرآن کے نکتے نظر سے اب اگلا یہ شعر ہے وہ ترتیب میں تو پہلے ہے لیکن میں نے آخر میں رکھا ہے چونکہ اس کا تعلق آخری لمحے سے ہے اور تم سن رہے ہو یہ یاد رکھنا جب وہ وقت آئے کفن دے کے مجھے میری جبی پہ صاف لکھ دینا کفن دے کے مجھے میری جبی پہ صاف لکھ دینا حسینی تا حسینی رہا ہے آخری دم تک کفن دے کے مجھے میری جبی پہ صاف لکھ دینا حسینی تا حسینی رہا ہے آخری دم تک حسینی تھا حسینی رہا ہے آخری دم تک حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک یہ جو میرا دیوان ہے صدا کفز اس کی یہ اس کی پہلی نظم ہے ابھی مجھے جب کلم نہیں ملا تو یہ اس وقت کی ہے جب میرے کلم کے لیے بار بار کہتے تو ان کو کہتے ہیں حفظہ ویسے ہی بڑا تیز ہے تو ہم نے پھر وہ کافی سٹور کیا ہوا تھا اب چونکہ وقت مختصر ہے آپ بھی ختم کرنا چاہتا ہوں یہ جو فرانس کے ملعون صدر نے جسارت کی اس کے لحاظ سے میں نے اپنی چکی میں اسے بیٹھ کر وہ آرٹیکل بھیجا تھا پتہ کسی نے اخبار نے چھاپا ہے نہیں چھاپا پہنچا ہے فرانس کو جواب کیسے دیا تھا جتنی تجویزیں تھیں کہ شیخ الہذر کو کہا جائے امام مسجد حرام کو کہا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے سب کا میں نے تفسرہ کر کے پھر اس کے بعد لکھا کہ یہ کیا جائے سب یقینا اس میں بھی جذبہ ایمانی کا اظہار ہے بڑا اظہار ہے کہ ہم ان کی مسنوات کا بائیکارٹ کریں ضرور کریں ان کے سفیر کو یہاں سے نکالیں ضرور نکالیں جلد از جلد ہمارا مطالبہ ہے لیکن یہ اس توہین کی سزا نہیں ہے جو توہین ہوئی ہے یورپ میں مسلسل توہین ہو رہی ہے اور ہمارے حکمران معذرت خواہنہ رویہ اختیار کی ہوئے ہیں اس لئے ان کی حسلیں بڑھتے جا رہے ہیں تو میں نے اپنا شریف فتوہ جو صادر کیا اس میں بھی میں نے یہ لکھا کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی نے صرف ایک جملے کا بدلہ لینے جنگ لڑی اس گستاخ بادشاہ نے کہا تھا این محمد فتوہ ینصر کم کہا ہیں تمہارے محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ انہیں بلاو تمہاری مدد کریں مصر کے تاجروں کو اس نے جب شہید کیا تو کہا بلاو ان کو سلطان سلاہ الدین ایوبی بستر مرگ پہ تھے بیمار تھے یہ خبر پہنچی تو دعا کہ یا اللہ موت سے پہلے مجھے ایک بار صحت دے میں اسے پوچھ ہوں کہ یہ غلام محمد کی ضرب تو پرداشت نہیں کر سکتا اور ملتان نے ان کو دے رہا ہے اس جملے کا بدلہ لینے کے لیے صلی اللہ الدین اور پھر ایک تھال میں رکھ دنیا کے سارے بادشاہوں کے درباروں میں بھیجا کہا جو ہمارے آقا صلی اللہ اللہ سلم کے بارے میں اس طرح توہین کا جملہ بول لے ہم اس کا یہ حشر کرتے اس واسطے اگرچہ سارے ملک اپنے اپنے علاقائی مسائل میں بھی لڑتے ہیں اور اپنی زمین کی حفاظت بھی کرنی چاہیے مگر سب سے بڑا فریضہ اس وقت اس وقت ساری اسلامی فوجوں کے لئے وہ فرانس سے توہین کا بدلہ لینا ہے اور مسلم حکمرانوں کو یہ چاہیئے کہ پہلے وہ فرانس کو یونائٹڈ نیشن کو ایک بار تمام حجت کے لئے وارننگ دیں کہ وہ ملعون صدر امت مسلمہ کے حوالے کیا جائے اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد قیامت تک وہ فوج امت کی آنکھوں کی تارہ بنے گی جو فرانس پہ حملہ کر کے اپنے نبی کی توہین کا بدلہ لے گی لب لہذا ہمیں جو شریح حکم ہے وہ بیان تو کرنا چاہیے اب لینا کسی سے کوئی چیز ایک ڈرم ہو اور آگے پیالی کرے تو اس میں لینا کیا جاتا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگرچہ ہماری حکومت سے تو یہ بھی نہیں ہو رہا کی ان کے سفیر کو جوتے مار کے نکالتے اور ابھی تک یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں بلکل یہ وہی طریقہ جیسے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی ایک تقریر کے ذریعے دالا گیا اب بھی وہی ہے کہ میں خود قیدت کروں گا خات قیدت کر رہے ہو اسی دن چاہیے تھا شیخ اعظر سے فتوے لینے والوں کیا وہ مردہ ہے شیخ اعظر کیا خاتم الحرمین کے جسم میں جان نہیں ہے وہ مسجد حرام کا وہ امام کیا مر چکا ہے اسے ہم نے بتانا ہے کہ تو ہین ہوگی یہ بولو یہ سب فراد ہیں مسئلہ سرد کرنے کے لئے اس امت نے کیا جی نہ ہے جس کے رسول پاک کو گالی دی اور اب تو سرکاری سطح پہ دی گئے یہ پہلا واقعہ ہے ایک ملک کا صدر اون کر رہا ہے کر رہ ہے اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ آگے تعویل کا کرتا ہے کہ میں اسلام کے خلاف نہیں ہوں میں شدت پسندی کے خلاف ہوں یعنی یہ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرہ دینا یہ اس کے نزدیک اسلام سے علیہ دا ایک چیز ہے لوگوں کے جذبات کو تھنڈا کرنے کے لیے کہ ہم تو موسی رسالت پہ پہرہ دینا اسلام نہیں تو پھر پیچھے اسلام کیا ہے اور جو وہ ملون بولتا ہے چند دن ٹھہر کے وہی ہمارے لونڈے لونڈے بھی بولنا شروع کر دیتے چینلوں پہ بیٹھ کے نام نحاد مفقر وہی بالکل اب اس میں کوئی ہے ایک ذرہ بھر بھی کوئی گنجائش جو وہ ملون تعویل کر کے ٹالنا چاہتا ہے تو ایسے ہی ان کے نیچے جو یہاں کے گماشتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی عاشق ہیں ہم بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم بھی نات پڑھتے ہیں ہم بھی یہ کرتے ہیں ہم بھی روزہ رسول علیہ السلام پہ حاضری دیتے ہیں مگر یہ انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے وہ کیا ہے انتہا پسندی ڈیفینیشن تو کرو اس کی اگر نامو سے رسالت پہ پیرا دینا انتہا پسندی ہے تو میں انتہا پسند ہوں پاکستان کی پوری قوم انتہا پسند ہے ہمیں کسی سلٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ اس بارے میں گول مول ہو جاؤ اور ہم تمہیں انتہا پسند نہیں کہو گے نہیں کہیں گے ہمیں کروڑ بار کہو کیا بگیار لوگے ہمارا مگر نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرہ دینا این ایمان ہے حج زندگی میں ایک بار استطاعت والے پر زکاة سال میں ایک بار رمضان کے روز گیارہ ماہ کے بعد نماز صرف پانچ بار فرض ہے ایک دن میں مگر نامو سے مصطفیٰ علیہ السلام کا فریضہ ہر سیکنڈ میں ہے یاد حکومت سے مطالبہ ہے اور ایک وہ وزیر ہے کرتار پری شاید اس کو مذہبی بنایا ہوا ہے وہ لوگوں کو شندہ کر رہا ہے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کتنے دن گزر گئے ایک گیڑوڑا تم کہاں سوئے ہو روتے وزارتوں کو فوری طور پر سب سے پہلے یہ کام کرو یا پوزیشن اور حکومت آپس میں گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں اور ادھر امت کی فریضے کی طرف کوئی خیال نہیں اور پھر ہمارا گلات بارا جاتے ہیں ہمارے خلاف نہ بولنا کرتو صحیح کرو ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑا ایک ہے معبود میرا وہی میرا ہے خدا میں کسی فیراؤنزادے کو نہیں امکتا پاؤں کی ٹھکر پہ رکھتا ہوں غرور خسروی میں غلام مصطفیہ ہوں وہ میرے حاجت رہا اس موقع پر گفتگو مختصر کرتے ہوئے میں اس ملک میں رہ کے اپنے بھائی کی وفات کی خبر دو دن نہیں سن سکا کس چیز کا بتلا لیا انہوں نے مجھ سے دو دن کے بعد میں کوئی گالے پانی میں تھا اور پھر اتنا ان کو ڈر کے مجھے ان کا چہرہ نہیں دیکھ نہیں دیا جنازے میں شرکت نہیں کرنے دی لوگوں کے صرف بھائی ہوتے ہیں میرا وہ روحانی بیٹا بھی تھا دکھاؤ پاکستان میں کوئی کہ کسی بھائی نے بھائی کو اتنا پڑھایا ہو کریمے سے بخاری تک وہ مناظر کبیر شہباز شاہکار جلالیت جس نے تاغوتوں کو نکیل ڈالی عبدالقادر جیسوں کو میں نے اپنی کوٹڑی میں لکھا ہوا تھا کلم نہیں دیتے تھے تو میں نے وہ جس برش سے مہندی لگاتے ہیں اس سے میں نے موٹا لکھا تھا لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ اور انگلیس میں لکھ تھا نو فیر نو ٹیر میں نے کہا کہ میں اس لحاظ سے آنسو نہیں باؤں گا کہ میں بند ہو گیا ہوں یہ ہو گیا وہ ہو گیا مرے ساتھ کوئیسی بات بھی نہ کرے دیکھو وہ تیز رو ہمیں تو رولان چلا گیا ایسا اٹھا کے سب کو بٹھا کے چلا گیا نکلے تھے ہم اکٹھے کر لیں گے خوب کام پہلی گلی میں مجھ کو بھلا کے چلا گیا تکتی ہی رہ گئی بہنے آئے گا ایک دن کعب و وحب کو چابی تھما کے چلا گیا مرد سخی دلیر وہ فکر رضا کا شیر ہر سمت ایک ڈنکہ بجا کے چلا گیا خطیب اجل مدرس وہ بے باک ترجمان چمن رضا میں نغم سنا کے چلا گیا آئے گا کب یہ تو بتا کے نہیں گیا مجھ سے تو ہاتھ تک بھی ملا کے نہیں گیا آئے گا کب یہ تو بتا کے نہیں گیا مجھ سے تو ہاتھ تک بھی ملا کے نہیں گیا ہمیشہ رہے گی حضرت کیسا عجیب تھا رخصت ہوا تو چہرہ دکھا کے نہیں گیا ہمیشہ رہے گی حضرت کیسا عجیب تھا رخصت ہوا تو چہرہ دکھا کے نہیں گیا پوچھوں کہاں سے اور میں کس راستے چلوں وہ راہ گزر سے پردہ اٹھا کے نہیں گیا دکھتی رہے گی عمر بھر میری رگے حیات یادوں کے نقش دل سے مٹا کے نہیں گیا کیوں مجھ طرب ہو عاصف فراک عزیز میں کیا اپنی اپنی شما کیا وہ جلا کے نہیں گیا جیا بگا کے اندر مرکز انشاءاللہ ان کا فیض بانٹا رہے گا محمد کعب اٹھ کے کھڑا ہو اللہ کے فضل سے یہ حافظ بن چکا ہے محمد عابی صاحب کا بیٹا اور انشاءاللہ اسے ہم جس طرح ان کے والد صاحب کو پڑھایا تھا انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو پورا پڑھائیں گے انشاءاللہ یہ کیا ہے یہ لوگوں کے ڈالر بولتے رہے ہمارے سکالر بولتے رہے بس بات تو صرف یہی تھی جنہوں نے ڈالر بناے ان کے ڈالر بولے جنہوں نے سکالر بناے جب ڈنوارک سے میرے لیے یعنی وہ سارا فراسس ویزے کا اور وہاں کے لیے تیار ہو گیا تو یہ کلاس آشمی صاحب والی یہ سارے ابباجی کے پاس بکی شریف چلے گئے کہ ہم تو ان کے پاس پڑھنے آئے تھے اور یہ ڈنوارک جا رہے ہیں تو ابباجی ان کے ساتھ آگئے ان کی سفارش کرنے کے لیے تو اب اس دن کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے اس طرح کون چھوڑتا ہے باہر کی بنی بنائی جگہ اور آپ عجیب ہیں چند سال تو لگا ہیں لیکن حضرت حافظ لدیس رحمت اللہ اللہ کا جو دیا ہوا سبق تھا ابباجی نے اس کے مطابق مجھے حکم فرمایا اور آج ڈالر نہیں بولتے سکالر اللہ کے فضل سے بولتے ہیں اور انشاءاللہ بولیں گے ابھی بہت سا سفر انشاءاللہ آگے مکمل کرنا ہے آج کی یہ مختصر سی گفتگوی سی پاری ختم کر رہا ہوں کال انشاءاللہ جمعہ میں یہاں ہی ادا کروں گا اور آگے مزید جو ہے وہ لہائی عمل انشاءاللہ بیان ہوگا ختم شریف ہوگا اور پھر دعا ہوگی